نمشکار دوستو میں گوویند وشواس آپ سبھی کا اس چینل پہ بیار فیر سے سواگت کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ اپستی تھے اندور سے اوڈیش یادو جی آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا سواگت کرتے ہیں اوڈیش جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جنم کہاں ہوا آپ نے آپ کی سکولنگ کہاں کی اور آپ نے آپ کا کالیج کہاں کیا اس وشحے میں آپ درشکوں سے کچھ ساجہ کیجئے پلیز میرا جنم اندور میں ہوا اور میں نے یہی شکشہ ارجیت کی آر ار ایم بی گجراتی سکول میں اندور کے بس سٹینڈ کے پاس اس کے بعد میرا رجحان چترکلا میں شروعاتی اس طرح پر فلمی ستاروں کے پکچرز کی نکل کرنے سے شروع ہوا اور بعد میں میں رجحان چترکلا میں داخل ہو گیا جی آپ کے پریڑنا شروعات کون کون رہے ہیں ٹیچرز کا کیا پربھاو پڑا آپ پر پریڑنا کے اس طرح پر دیکھوں تو کالیج میں تو میرے جو سینئر تھے پرکاش پارٹیدار ان سے مجھے کافی پریڑیت ہوا میں اس بارے میں کہ میں آگے آرٹ فیل میں ہی جاؤں بعد میں جب میرا سمپرک بھوپال میں بنا جو خاص طور پر ورش کلہ کار اکھلیج جی کے ساتھ تو میں انہیں ہی اپنا سب سے زیادہ پربھاوکاری گروہ مانتا ہوں اور انہوں نے جس طرح کے سچھاؤ دیئے تو ان پر عمل کر کے میرے کام میں میں نے پایا کی ایک سپشٹ انتر آیا اور وہ ہی میری پریڑنا سروت رہے جی جیسے کی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چترن جو ہیں وہ امورتن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اپنے اس طرح پر میں اس میں ضرور یہ پریڑنا ہے پاتا ہوں جو بھو درش سے یا کسی کے پہناوے سے یا کسی وشیش اسمرتی سے آتی ہے اس طرح کی چیزیں میں پاتا ہوں جو میرے کام کو پربھاویت کرتی ہے جس میں بڑے اس طرح پر پرکرتی ہے آس پاس کا درش ہے دیلی روٹین میں دکھنے والی جامیتی دکھنے والے جامیتی آکار ہیں یہ سب میرے پریڑنا میں آتے ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ درشکوں کو یہ ہی دکھائی دے یا یہ دیکھنا چاہیے کیا آپ اپنے چیتروں میں سمائے اور سپیس اور آدھیاتم کو لے کر ساتھ چلتے ہیں کیا اوزوشے میں آپ سوچتے ہیں سمائے اور افکاش تو میرے وچار سے کسی بھی کلاتمک کارے میں جڑے ہی ہوئے ہیں کیونکہ ایک بھوتک سنسار میں جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ سوتہ ہی آپ کے کام میں جڑ جاتے ہیں یہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ اپنے اپنی ابھی وقت میں لوگوں کے انو سندھان کا وشے سمائے یا افکاش ہو سکتا ہے آدھیاتم سے بلکل جوڑتے ہیں کیا کوئی ورشت کلاکار کی آپ کو کوئی بات یاد آتی ہے اس وشے میں پرمادارنی رضا صاحب اپنے تو ایک پد ہی نکال دیا تھا ایک شبد ہی کی رچنا کی تھی روپ آدھیات تو بہت اس طرح پر وہ مجھے اپیل کرتا ہے اور یدی آپ کسی کرم کو لگاتار کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا اپنا ایک آدھیات ویسے بھی آپ لگاتار کسی کام کو پوری شدت سے جب کرتے ہیں تو نشت ہی اس کا ایک آدھیاتمک سوروپ یہ آپ کی اپنی وقتگت انوبھوتی پر بھی بہت کچھ نربھر ہے تو میں اسے ویسے دیکھتا ہوں کہ یدی میں اپنا کام لگاتار ایک ابھیاز کے اندر کر رہا ہوں تو اس میں نشت ہی کچھ نہ کچھ آدھیاتم کی انوبھوتی پیدا ہو سکے گی انیتہ میں اپنے کام کو کسی ایسی وشیش چیز سے نہیں جوڑتا میں نے جیسے پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ اس میں بہت سارے پربھاؤ ہیں میرے جیون کے آس پاس کے چیزیں میں جن سنگیت کو سنتا ہوں جس طرح کے لینڈسکیپ کو دیکھتا ہوں دیکھتا رہا ہوں اس طرح کے سارے پربھاؤ میرے کام میں میں پاتا ہوں اور ان کو اپنے طریقے سے کام میں برتتا ہوں جی بہت اچھی بات کہی جی اگلا سوال ہمارا یہ ہے جب ایک آپ چتر نرمان شروع کرتے ہیں تو آپ کے من میں کیا ویچار چلتے ہیں کیا ویچار آتا رہتا ہے کسی بھی چترکرتی کو شروع کرنے سے پہلے میرے من میں ایسا کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ایک particular کوئی thought آ رہا ہو سب سے پہلے تو میں اس کے لئے ایک ستہ تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں جدی وہ جل رنگ میں میں کاغس پر بنا رہا ہوں تب تو رنگ تائے کرنا پڑتا ہے کہ میں کیا لینے والا ہوں اس رنگ کو آپ تیار کرتے ہیں اپنے کٹوری آدھی میں جدی میں ایک رنگ کینواز کر رہا ہوں تو کینواز پہ بھی مجھے پہلے یہ ایک چیز رنگ تو لینے ہی پڑتی ہے کی کون سے رنگ کو کیونکہ میں پہلے ایک background تیار کرتا ہوں ایک ہی رنگ میں پہلے پورے کینواز کو زیادہ تر ایسا ہی کرتا ہوں اس کے بعد پھر ایسا ہی جرور چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ spontaneous ہوتی ہیں کئی بار جیسے جو میں رنگ بہاتا ہوں کینواز پہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہوتی جو میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں لیکن کچھ اس میں اچانک ایسا ہوتا ہے جس کو میں disturb نہیں کرتا ہوں اس میں پھر اس کو ہونے دیتا ہوں یہ میری ایک پرکریہ ہے اور اس کے انسار پھر پھر آگے جیسے ابھی میں نے بولا کہ spontaneous ہوگیا اور اس کے بعد پھر کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز ایک آ چکی ہے اس کے انسار میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ لائن لگا دی جائے یا یہاں پر dots رکھے جائیں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس میں یہ ملا جھلا ہے کچھ تو آپ سوچ کر اور یوجنا سے کرتے ہیں اور کچھ اپلتیاشت بھٹیت ہوتا ہے جس کو آپ اپنے کام میں سوکار کر لیتے ہیں اور اس کے انسار آگے اس کام کو وکسٹ کرتے ہیں میری پرکیا میں یہ ہی سب ہوتا رہتا ہے جی آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کئی بار ہم جب آپ کے چطر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ پہلے لیئر کون سے لگا ہوگا کون سے لیئر کے بعد یہ دوسرا کلر کا پرت آیا ہوگا پھر لائنز کب بنی ہوں گی تو یہ یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے سے ایک جادوی سا انبھاؤ احساس سا ہوتا ہے اچھا یہ ہمارا انتیم پریشت ہے کہ جو نئے کلاکار ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں اب ہی اس یوگ کے ہوا ہوں کہ یوہا ویتیارتیوں کو یہ صلاح دے سکوں کہ وہ کس طرح کلا کے کشیتر میں بلارپن کریں یا کس طرح آگے بڑھیں میں یہ بات بہت سچ مچ یہ مانتا ہوں لیکن ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کس طرح کی ساؤدھانیاں بھی رکھ سکتے ہیں جاہر سی بات ہے جب وہ سنستہ میں پرشکشن لے رہے ہیں تو وہاں پر جو بھی سکھایا جاتا ہے یا جو ان کے بشہ بستوں میں ہوتا ہے اس پہ تو وہ سدھس ہوں ہی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سنسار ہے جہاں پڑھنا ہے لکھنا ہے سنگیت ہے کلاوں کی انیویدھائیں ناٹک ہے شاستری سنگیت ہے نرتی ہیں تھیئیٹر ہے ان سب پر اپنی نگاہیں ڈالیں کیونکہ کوئی بھی کلا میرے استادوں سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ کلا کا سنسار کوئی ایک آئیسولیٹڈ آرٹ کوئی الگ سے نہیں ہے ان سب کا ایک دوسرے پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے تو میں یہی رائے دوں گا کہ سویم کو سمرد بنائیں اندرشتیوں میں اپنی کلا ویدھا کے علاوہ ان کلا ویدھاوں کا ادھین کریں ان کی سروچی اپنے آپ میں وکسٹ کریں اور خوب سارا دیکھیں اور پڑھیں اور یدی وہ دیش بھرہمن بھی اس میں شامل ہے اپنے سنسار کے آس پاس کو خوب دیکھنا چاہیے میں خود دیکھنا چاہتا ہوں میں ابھی ان چیزوں کو نہ سکتا ہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں عوضی جی آج باتچیت کر کے ہمیں بہت اچھا لگا امید ہے درشکوں کو بھی یہ باتچیت بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹس کر کے ضرور اپنا رائے دیں اور جو اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں لائک کریں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں دھنیواد مطروں آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کے دوارہ رکھے گئے ویڈیو کو لائک کریں یہ بہت اچھے چیز ہو رہی ہے ہارٹ فیلڈ میں تھنکیو تھنکیو سو مچ جونل ممید ممید اچھے روز موسیقی